موسیقی تو فرنٹس اب ابھیل نامیز بچے گا اور گلابی کے اندر ہے یہ ابھی کھیرا ہے آپ اس کو ابھی کچھا کھیرا کہہ لیں اور یہ چوبیس تک اگر آپ رکھیں گے تو بہترین چیز بنے گا ماشاءاللہ سے یہ جانور فارسیل ہے اگر کسی بھائی کو چاہیے تو وہ میرے دیئے کے نمبر پر کنٹیکٹ کریں اور اسی طرح ماشاءاللہ سے یہ آگیا جی یہ چیک کریں اس نے تیسرا دام نکالا ہوا ہے اس بچے کا نام جو ہے نا المیر ہے ماشاءاللہ سے المیر بھی اپنے کھانے پر لگا ہوا ہے یہ بچہ بھی فارسیل ہے اگر کسی بھائی کو چاہیے تو وہ میرے دیئے کے نمبر پر کنٹیکٹ کریں اور اسی طرح چند شاہ ہے ماشاءاللہ سے چند شاہ دو دانت ہے اور یہ بھی فارسل ہے گلابی کے اندر ہے یونیک پرنٹ ہے یہ اور یہ بھی فارسل ہے اگر کسی بھائی کو چاہیے تو وہ میرے نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے فرنڈز المیر اس میں کوئی کوڑ سکھا نہیں ہے کسی قسم کا کوڑ سکھا نہیں ہے چند شاہ میں بھی کسی قسم کا کوڑ سکھا نہیں ہے اس کا کلر ہی یونیک ہے اسی طرح ابابیل ہو گیا اس میں بھی کسی قسم کا کوئی کوڑ سکھا نہیں ہے سبھی کلر یونیک ہے اور اسی طرح جانور تھوڑے گندے ہیں کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہے جانور کھانے پہ لگے ہوئے ہیں تو میں نے ان کی صاف سترائیں نہیں کی اور اسی طرح اس جانور کے ہٹے پیر جو ہے نا بہت ہی سٹرونگ ہے کانوں سے یہ دیکھ لیں آپ یہ برامن ٹروس میں آ جاتا ہے برامن ٹچ ہی اندر ہے اس کا فیز بہت بھی آ رہا ہے اور یہ بھی فریش دو دانت ہے یہ بھی فارس سیل ہے اگر کسی بھائی کو چاہیئے ہیں وہ میرے دیئے کے نمبر پر کونٹیکٹ کرے اور اسی طرح یہ تو راجو ہے ماشاءاللہ سے راجو فریش دو دانت ہوئے اگر اس کو ایک سال اور لے کے جائیں گے آپ تو ابھی اس کی جو ایج ہے ابھی بھی یہ ہائٹ اور لیندھ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب جا کے یہ جانور جو ہے نا اپنا صحیح سے وزن گین کرے گا دو دانت ہو چکا ہے یہ اس کا باڈی فریم ابھی کمپلیٹ ہے مزید بھی یہ آگے جا کے وزن بھی کرے گا اور اللہ بھلا کرے آپ کا ہائٹ بھی کرے گا لیکن اس ٹائم بھی یہ اس کی جو ہائٹ ہے اگر یہ سر اٹھا کے کھڑا تو چھے فٹ پہ ہے باقی یہ بھی فارس سیل ہے آپ بھائیوں سے میں کہوں گا اور یہ دیکھیں آپ پیک سے بھی دیکھ لیں تو اگر کوئی بھائی انٹرسٹڈ ہو پٹشیزیں کے لئے تو میرا نمبر آپ کی سکرین پر ہے آپ مجھے کونٹرک کر سکتے ہیں اور یہ جی ماشاءاللہ سے جانور اپنے کھانے پر لگے ہوئے ہیں میں نے سوچا آپ بھائیوں کو فارم کی اپڈیٹ بھی دے دوں اور اسی طرح جانور بھی چک کر آ دوں باقی سو سا چوبیس کی بوکنگ سٹارٹ ہے فارم پر پلائی کے لئے اگر کوئی بھائی انٹرسٹڈ ہو پلائی دینا چاہیں تو وہ میرے دیئے کے نمبر پر کونٹرک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے جی یہ چیک کریں جی کشمش کشمش بھی اپنا کھانے پر لگی ہوئی ہے اور کشمش بھی فارس ہے اور اسی طرح اگر آپ بھائیوں کو کسی بھائی کو بھی کشمش کشمش فریش ابھی دوسرا دانت اس نے گر آیا ہے دو دانت ہے یہ اور بہت پیاری لائیوں کے اندر ہے کشمش اگر کوئی بھائی انٹرسٹڈ ہو پرشیزیں کے لئے تو میرا کال اور برس ہے ممبر جو انہوں نے سکرین پر دیا ہوا ہے آپ مجھ سے کونٹرک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیاری چیز ہے کشمش اور یہ دیکھیں جی چیک کریں وائٹ آئی برو کے ساتھ ہے ماشاءاللہ سے اور اسی طرح ساتھ میں اگیوہ ہے اور اسی طرح ساتھ میں سب تمام جانور کھانے پر لگے ہوئے ہیں اپنا زمزم ہو گئی اجوہ ہو گئی اسی طرح چم چم ہو گئی اور یہ کیا بھئی اپنا ماشاءاللہ سے کاجو جو ہے نا وہ بیٹھ چکی ہے اپنا کھانا کھا کے اور اسی طرح بلول ہے وہ بھی کھا رہی ہے اور کاجو جو ہے نا ماشاءاللہ سے جگالی کاجو کی ہو رہی ہے اور آرام سے سکون سے جو ہے نا کاجو بیٹھی ہوئی ہے پانڈا فیس کے اندر بڑا ہی یونیک کلر ہے اس کلر کی بہت ویلیو ہے مارکٹ کے اندر جو بھائی شوکین ہے کلاڑی حضرات ہیں وہ بہت خوبی جانتے ہوں گے اسی طرح ماشاءاللہ سے یہ مہرانی ہوگی اور اسی طرح میں آئیم تو تھوڑا سا کھلبلی مچ گئی ہے جانوروں میں ہرانی ہوگی ساتھ ساتھ میں اپنا اللہ بھلا کرے کھانی کے ساتھ مستانی ہے مستانی کے ساتھ مومو ہے اسی طرح شہزادی ہے دیکھیں اپنے کھانے پر لگی ہوئی ہے اور ساتھ میں اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے سوچا فارم کی اپڈیٹ دے دوں ہاں بھائیوں کو اسی طرح سے ماشاءاللہ سے یہ تمام بچے کھانے پر لگے ہو سکتا ہے یہ ہمارا چوبیس یا یہ لگیں گے تو پچیس پر جا کے تیار ہوں گے یہ ہمارا چوبیس پچیس کا پروجیکٹ کھانے پر لگے ہوں ماشاءاللہ سے اور اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری گائیں ہیں یہ پیگنٹ ہیں بڑے ہی کوسٹلی ہے انشاءاللہ ان کی جب ڈیلیوری ہوگی وہ آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا اور مومو لگی ہوئی ہے کھانے پر پانی سامنے ہیں جانوروں کے اسی طرح اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بچنیاں ہیں بچنوں کا پورشن ہے ہمارا ماشاءاللہ جی اسی طرح سے یہاں ہم لگا ہوئے کھانے پر شہرہ ہو گیا یہ ابھی انشاءاللہ ان کی جو ڈیلیوریاں ہیں ابھی ہم سارٹ کر دیں گے تو کافی سارے جانور جو میں ہم فارم سے چلے گئے ہیں کچھ جانور ابھی رہتے ہیں کوڈ ڈیلیوریاں ہمیں بھی سٹارٹ کر دیں گے شہرہ ہو گیا بندی ہو گیا اسی طرح اور اسی طرح ڈائیمنڈ ہو گیا ماشاءاللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں اور پھر موسم خوشگوار ہو گیا صبح بہت گرمی تھی ابھی آندھی آئی ہے اور موسم بڑا زبردست ہو گیا صبح سے مراد ابھی صبح ہے لیکن یہ اسی طرح گولو لہوریا ہو گیا ماشاءاللہ سے یہ اب دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کا کمیس لازمی پاس کیجئے گا باقی دوہزار جو بیس کی بوکنگ پلائی کی سٹارٹ ہے فہم پہ اگر کوئی بھائی انٹرسٹڈ ہو تو وہ میرے دیئے گئے نمبر پہ کنٹیکٹ کریں اور یہ اسی طرح ماشاءاللہ سے اپنا فاک صاحب ہیں یہ کراچی سے ان کا بچڑا ہے یہ بھی قربانی کا ہے انشاءاللہ دس پندرہ دنوں کے اندر یہ چلے جائیں گے ہمارے مہمان ہیں باقی یہ قربانی کے جانور ہے تمام کے تمام اللہ پاک سے دعائے کے مالکوں نے جس مقصد کے لیے یہ جانور پرشیز کی ہیں اللہ پاک نے اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمایا آمین سبحان میں ٹوٹل یہ قربانی کے جانور ہیں اگلی راہ میں جتنے بھی جانور کھڑے ہیں وہ بھی قربانی کے ہیں وہ فارسل کے ہیں جانور میں نے آپ کو بتا چکا ہوں اگر بھائی کوئی انٹرسٹڈ ہو لینے کے حوالے سے تو وہ میرے نمبر پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈیل کر سکتے ہیں جانور کی فلی ویکسینیٹڈ اور فارم کے جانور ہیں ان کی نسل ان کی ویکسین ان کی ہر چیز کی دیکھ بھال ہوتی ہے اور ریکارڈ ہوتا ہے عام جانوروں سے یہ ہٹ کے فارم کا جانور ہوتا ہے آپ کو پسا ہے کہ ایسے جانور پر بڑی محنت کی جاتی ہے باقی یہ فارسل ہیں کشمش مارے پاس ہے وہ بھی فارسل ہے کہ کوئی بھائی انٹرسٹڈ ہو وہ میرے نمبر پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی پیاری چیز ہے بہت آؤٹسٹینڈنگ ہے یہ اگلے سال کے لیے جانور روک لیے جائیں یہ جتنے کے جتنے فریش دو دان جانور ہیں پھر ہی جا کے یہ ہیوی جائنٹ بول بنیں گے کیونکہ تھوڑا ٹائم جو ہے نا ان کو دینا پڑے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح وائٹ لائن ہو گیا یہ آ چکا ہے اپنی کلی پہ کافی سارے دوست کہتے ہیں کہ اگر ہمیں جائنٹس آئیے تو میرے بھائی جائنٹ ایسے نہیں ہوتے ڈھیڑ دو لاک روپے میں تین لاک روپے میں چھے لاک روپے میں آپ دو جائنٹ نہیں ملے گا کم از کم بھی اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو جانور چار یا چھے دان پہ ہوتا ہے تو اس طرح کا جو جانور ہوتا ہے نہ ہی پکھ جیسے کہتے ہیں بکھی یہ چیز جو ہے یہ چیز اس جانور کی کبھی بھی خالی نہیں ہوگی اس طرح کا جانور صرف وزن اور ویٹ گین کرتا ہے گروہ کرتا ہے اس طرح کا جانور کم از کم بھی اس طرح کے جو جانور ہوتا ہے ان کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا جو جانور چار یا چھے دان پہ ہوتا ہے تو اس طرح کا جو جانور ہوتا ہے نہ ہی پکھ جیسے کہتے ہیں بکھی یہ چیز جو ہے اس جانور کی کبھی بھی خالی نہیں ہوگی اس طرح کا جانور صرف وزن اور ویٹ گین کرتا ہے گروہ کرتا ہے اس طرح کا جانور کیونکہ اس نے اپنا باڈی فریم باڈی سٹیکچر پورا کر لیا ہوتا ہے اور اس طرح کا جانور ویٹ گروہ کرنے میں آئیڈیل سمجھا جاتا ہے تو اس طرح کے جو جانور ہیں ان کی کبھی اس طرح کی وکھی اور ککھ جیسوں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کبھی بھی خالی آپ کو نظر نہیں آئے گی جو جانور دو دانت پہ ہوگا یا کھیرہ ہوگا تو وہ آپ کا اس کا جو باڈی فریم وہ اس سٹیکچر میں ہوگا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے تو تھوڑا سا ٹائم اٹھائیں اور ایک سال وقت کہیں کہ وہ دس یا بارہ من پہ چلا جائے جو انٹ بول بن جائے اس طرح نہیں ہوتا اس طرح بہت مشکل ہوتا ہے یا پھر ایکسٹرا آرڈنری جانور ہو بریڈ ہو یا ایکسٹرا آرڈنری اس کی پلائی کی جائے پھر جا کے وہ اس طرح کا بند ہے جیسے یہ ہمارا راجو ہے آپ دیکھیں ایکسٹرا آرڈنری ہے یہ یہ بریڈ جو ہے نا یہ آپ اسے کہہ لیں کہ گوشت کا پہاڑ کہتے ہیں اس طرح کے جانوروں کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وزن کرنے میں بہت بہت آرڈ سینڈیں ہوتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہیں تو اس طرح کے جو جانور ہیں فرنڈز وہ وزن گین کر سکتے ہیں اچھی پلائی دینے پر یہ ناراجو کو ہم نے کوئی خاص اتنا نارمل پلائی پر رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی گروہ جاری ہے اس کی اچھا گروہ کر رہا ہے اور ماشاءاللہ سے اسی طرح خروڑ بھی اپنی کھلی پہ آ گیا یہ جانور اپنے اپنی کھلیوں پہ آ چکے ہیں بہت سے جانوریں جو ہیں وہ دوسرے پورشن میں ہیں وہ ہمارے پاس چوبیس کا پروجیکٹ ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں لے چلتا ہوں وہاں پر بھی اسی طرح بولو جی لگا ہوئے اپنے کھانے پہ یہ درمالک صاحب ہے ان کا جانور ہے گربانی کا اور اسی طرح ماشاءاللہ سے اپنا نور خان صاحب ہیں اوورسیس پاکستانی ہیں یہ ان کا جانور ہے جاپان میں ہوتے ہیں ان کی گربانی کا جانور ہے اور اسی طرح ماشاءاللہ سے یہ بی نور خان صاحب کا جانور ہے ان کی گربانی کا جانور ہے تو ماشاءاللہ سے جانور اپنے کھانے پہ لگے ہوئے ہیں اسی طرح فیصل صاحب ہیں کراچی سے یہ چوبیس کا جانور ہے چوبیس کا پروجیکٹ ہے ان کا پچیس کا جانور بھی ہے گربانی کا لیکن یہ چوبیس کا جانور ہے ان کا ماشاءاللہ سے یاکوت عدیف صاحب ہیں اور سیس پاکستانی ہیں ہمارکہ سے اور یہ ہیں بسی کلی ڈسکرینیر خان سے یہ چیک کریں یہ اللہ لکھا ہوا ہے آپ کلیر دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ پر جانور کے یہ قدرتی ایک ہے عمل اللہ پاک کی طرف سے جانور اللہ لکھا ہوا ہے چلو بھی کھاؤ کھاؤ ماشاءاللہ سے اسی طرح کمال صاحب ہیں یہ بھی یو اے میں ہوتے ہیں یہ ان کا جانور ہے یہ چوبیس کا ہے اور یہ جانور بھی اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو میرے نمبر پر کونٹیکٹ کریں اگر ڈیل کرنا چاہے تو یہ بھی فارسل ہے بہت ہی اچھے کلر کے اندر ہے اور چوبیس کا پروجیکٹ آئی ہے ماشاءاللہ سے جی پانڈے جی آگئے ہیں اپنا مرتضی صاحب ہیں یہ ان کا چوبیس کا جانور ہے تو اس کا شہر ہے ان کا وہ ماشاءاللہ سے لیکن یہ ان کی چوبیس کا جانور ہے مرتضی صاحب کا یہ مجھے دیکھ کے بھی یہ رک گیا ہے ہر سائٹ بھی ہوں گا تو یہ کھانا سٹارٹ کر دیگا خیر کھانا سٹارٹ ہو گیا ہے اور پانڈے جی نام ہے اس کا ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ جی یہ جی فیصل صاحب کا اسی قربانی کا جانور ہے پیرو نام ہے اس کا پیرو جی آگیا ہے پیرو بہت ہی اچھا کلر کے اندر ہے سلم جانور صبح صبح ریسٹ پہ تھے وہاں صرف باہر سے ان کو باہر تھے شیڈ گئے ابھی شیڈ کے اندر لیا جا رہا ہے تو کھولیوں پہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے کانے کیلئے چلیں جی گولڈن آگیا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی اس کا یونیک کلر کہلیں اور چھوٹے فیس کے اندر ہے بہت ہی پیاری چیز ہے اور فرکان صاحب ہیں کراچی سے ماشاءاللہ سے ان کا جانور ہے گولڈن نام ہے اس کا گولڈن کھانے پہ لگ گیا ہے ماشاءاللہ اور یہ جتنے بھی جانور ہیں یہ ہمارے چوبیس کے پروجیکٹ ہیں صرف ایک جانور کو چھوڑ کے پیرو کو باقی سارے چوبیس کی ہیں چلیں جی ماشاءاللہ شہزادہ آ چکا ہے کلستانی میں ہے یہ اور یہ سمیر خان سمیر خان صاحب ہیں ہورسیز پاکستانی ہے امریکہ سے ان کا جانور ہے ماشاءاللہ سے اور اسی طرح جی چل بول آ گیا جی اپنی کلی پہ کھانے کیلئے الحمدللہ یہ سوٹ فرکہ سے ہیں اپنا ہورسیز پاکستانی ہے بیسکلی کراچی سے ہیں سنین صاحب یہ ان کا جانور ہے انشاءاللہ یہ چوبیس پہ تیار ہو جائے گا اسی طرح ریڈ راک آ گیا جی ماشاءاللہ سے اپنی کلی پہ مستیاں کرنے میں لگ گئے ہیں کھانا چھوڑ کے مستیاں کی جا رہی ہیں ماشاءاللہ سے جی اسی طرح پرنٹس آ چکا ہے اپنی کلی پہ کھانے کے لئے آسیف علی گوھر صاحب ہیں کراچی سے یہ ان کا چوبیس کا جانور چوبیس کی گربانی کا جانور ہے اسی طرح جیکی آ گیا جی یہاں پر اپنا شہد خان صاحب ہیں لاہور سے یہ ان کا جانور ہے یہ بھی چوبیس پر تیار ہو گا جا کے جیکی آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ اسی طرح بھولا آ چکا ہے یہ بھی شہد خان صاحب کا ہے یہ بھی نیکسٹ کربانی پہ ریڈی ہوگا اور اسی طرح جلیں جی زیتون آ گیا ہے اس کلی پہ تو فرنڈس چوبیس کی بوکنگ فارم پر سارٹ اپلائی کے لئے جو بھائی انٹرسٹڈ ہوں تو وہ میری دیئے کے نمبر پر کنٹیکٹ کریں باقی جو بھائی چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکے تو یہ تھی یہ تھا آج کا شوٹ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈی کو شوٹ تک تب تک کیلئے ٹیک کریں اللہ حافظ